خیبہ پختونخواہ کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کو یقین ہے کہ بانی پی ٹی آئے جلد ہی جیل سے رہا ہو جائیں گے ایک انٹرویو میں علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی تصدیق کی نا تردید کی سوال کے جواب میں کہا بشرا بی بی کو عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا کہا بشرا بی بی جیل سے باہر ہیں کیونکہ عدالت نے ان کی زمانت منظور کی ہے جلد ہی بانی پی ٹی آئے کو بھی جیل سے رہا کر دیا جائے گا سوال ہوا کیا بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی یقین دہانی شامل ہے علی امین گنڈاپور نے جواب دیا ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور کوئی ڈیل نہیں کریں گے وزیراعلا کے پی کے نے کہا ہم ادارے کے خلاف ہیں اور نہ کسی فرد کے ہم ان کی پالیسی کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسی کو درست کیا جائے کہا پی ٹی آئے آٹھ فروری کے انتخابات اور نو مئی کے واقعات کی تحقیقات چاہتی ہے خیبہ پختونخواہ کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کو یقین ہے کہ بانی پی ٹی آئے جلد ہی جیل سے رہا ہو جائیں گے ایک انٹرویو میں علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی تزدیق کی نا تردید کی سوال کے جواب میں کہا بشرا بی بی کو عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا کہا بشرا بی بی جیل سے باہر ہیں کیونکہ عدالت نے ان کی زمانت منظور کی ہے جلد ہی بانی پی ٹی آئے کو بھی جیل سے رہا کر دیا جائے گا سوال ہوا کیا بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی یقین دہانی شامل ہے علی امین گنڈاپور نے جواب دیا ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور کوئی ڈیل نہیں کریں گے وزیراعلا کے پی کے نے کہا ہم ادارے کے خلاف ہیں اور نہ کسی فرد کے ہم ان کی پالیسی کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسی کو درست کیا جائے کہا پی ٹی آئے آٹھ فروری کے انتخابات اور نو مئی کے واقعات کی تحقیقات چاہتی ہے خیبہ پختونخواہ کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کو یقین ہے کہ بانی پی ٹی آئے جلد ہی جیل سے رہا ہو جائیں گے ایک انٹرویو میں علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی تصدیق کی نا تردید کی سوال کے جواب میں کہا بشرا بی بی کو عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا کہا بشرا بی بی جیل سے باہر ہیں کیونکہ عدالت نے ان کی زمانت منظور کی ہے جلد ہی بانی پی ٹی آئے کو بھی جیل سے رہا کر دیا جائے گا سوال ہوا کیا بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی یقین دہانی شامل ہے علی امین گنڈاپور نے جواب دیا ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور کوئی ڈیل نہیں کریں گے وزیراعلا کے پی کے نے کہا ہم ادارے کے خلاف ہیں اور نہ کسی فرد کے ہم ان کی پالیسی کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسی کو درست کیا جائے کہا پی ٹی آئے آٹھ فروری کے انتخابات اور نومائی کے واقعات کی تحقیقات چاہتی ہے